اہرمان رہیم یک نابدو و یک نستین آج میرے لیے باعث اعزاز ہے کہ ہم جب سے پاکستان بنا ہے جب سے بلوستان صوبہ بنا ہے پہلی دفعہ چارٹرٹ اکاؤنٹنٹس کے لیے ہم پرائیویٹ کالیج کو یہاں لارہے ہیں اور ان کی کلاسز ہم شروع کر آرہے ہیں اس سے پہلے ہمارے طلبہ اور طلبات کا بہت بڑا مطالبہ تھا کہ پورے صوبے میں کوئی بھی چارٹرٹ اکاؤنٹس کے لیے یہاں پہ تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں ہے اب ہم ایک پرائیویٹ ادارے کے ساتھ مل کے انشاءاللہ بہت جلد ان کی کلاسز شروع کر رہے ہیں جس سے بلوستان کے بچے اور بچیوں کو بہت بڑا ایک فائدہ ہوگا فیوچر میں ان کے لیے جابز ان کو ملیں گی اور یہ بھی بتا دوں اس وقت پورے صوبے کے اندر صرف ہمارے پاس پچیس چارٹرٹ اکاؤنٹس ہے جو ہمارے ریجسٹرڈ ہیں ہمارے پاس اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پانچ سال میں ہم نے ان کو گورنمنٹ کی بلڈنگز دیئے تاکہ وہ اپنے کالیج کا شروع یہاں سے کرے اور پانچ سال کے بعد وہ اپنی بلڈنگز بنائیں گے اپنا کالیج اسٹیبلش کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ سے کالیج کی یہاں بنیاد پڑے گی اس سے پہلے ہمارے سنکڑوں جو شاگرد ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کریں گے یہاں سے چارٹرٹ اکاؤنٹس کی کلاسز یہاں سے شروع کریں گے کیونکہ ایک تو بلوستان کے لوگ ایسے جو اخراجات ہیں جو دوسرے صوبوں میں جا کے یا ملک سے باہر جا کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہت مشکل تھا اب یہ تعلیم ان کو اپنے گھر میں ملے گی اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہماری موجودہ صوبائی حکومت اور چیم منسٹر بلوستان نے اس کا اپرویل دیا ہے اور ان کے اپرویل سے انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر کے اینڈ میں یا جنوری کے فرسٹ ویک میں انشاءاللہ یہ کلاسز کا ہم اپننگ کریں گے اور میں سمجھتا ہوں یہ بلوستان کے عوام کے لیے اور وہ بچے اور بچیاں جو خواہش مند تھی کہ چارٹر اکاؤنٹ بننے کی ان کو ہم نے یہ سہولت ان کے گھر میں مویا کر دی ہے انسٹیٹوٹ آف چارٹر اکاؤنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے جو چارٹر اکاؤنٹنسی کی تعلیم ملک میں کنٹرول کرتی ہے ان کی ڈگری جو ہے وہ انٹرنیشنلی ریگرنائزد ہے یہ تینوں صوبوں میں ان کی شاخی تھی لیکن یہاں پہ ہمارے بچے جو تھے وہ کراچی یا لاہور جاتے تھے تو عدورہ چھوڑ کے آتے تھے کیونکہ خراجات اور یہ دوریشن جو تھا کورس کا زیادہ ہوتا تھا تو اس وجہ سے آج ہم ایک ایسے سٹیج پہ تھے کہ صرف پورے صوبے کے ہمیں پچیس چارٹر اکاؤنٹنسی میں محصر ہے تو انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ جب یہ تعلیم یہاں پہ سٹارٹ ہوگا تو ہمارے بہت سارے بچی بچیاں اس ڈگری میں آ جائیں گے یہ ایسی تعلیم ہے کہ دوران سٹوڈنشپ ہی ان کو جاب مل جاتی ہے نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک مجھے خوشی ہوئی پچھلے دنوں جب ان کے پریزنڈ صاحب آئے تھے شیخ صاحب انہوں نے بتایا کہ پوری دنیا میں جو ہمارے لوگ ہیں دنیا کے چھائے وہ یورپ ہو امریکہ ہو ہمارے ڈگری اولڈرز کو بڑے اچھے طریقے سے جاب دیتے ہیں اور پورے دنیا میں ہمارے اکاؤنٹرینٹس کام کر رہے ہیں تو یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہمارے بچے بھی جو صرف اس وقت اتنے سالوں بعد صرف پچیس ہے جن میں سے ایک نوجوان یہ بیٹھا ہے جو یہاں کے ان کی نمائندے ہیں تو آنے والے سالوں میں انشاءاللہ کے دس سال بعد ہم صوبے میں مطلب نہ صرف ملک پہ خدمت کریں گے بلکہ بیرون ملک بھی جائیں گے ملک کے لئے ذرہ مبادلہ بھی کمائیں گے یہ ایک بڑی خوشکبری ہے ہماری کچھوں کے لئے صوبے کے لئے والدائن کے لئے کہ ہم یہی پہ ہماری کالیج اب فائن آرٹس ہے بروری روڈ پہ بی ایم سی کے ساتھ اس میں ایک پورشن ہم نے انیورسٹی کو دیا ہے دوسرا پورشن جو ہے چارٹر اکاؤنٹنسی کو آئی سی اے پی کو اندر ہے انشاءاللہ تو جنوری میں انشاءاللہ یہ کلاسز کا آغاز کریں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے بچے اور بچیوں کی مستقبل کی تربیت کر سکے ان کو ایک بہتر مستقبل دے سکے اور انشاءاللہ یہ موجودہ جو سی ایس کی کلاسز ہوں گی اور مجھے یقین ہے کہ بلوستان کے جو ہمارے بچے اور بچی ہیں وہ بہت ہنرمد ہیں اور لائک ہیں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ صرف اپنے صوبے کی نہیں اس ملک کی بھی خدمت کر سکے گی ایسا ہے کہ ہماری بلڈنگ ہے جو کہ وہاں پہ ہم نے کالج بنایا تھا پھر باب میں ہم نے وہ بلڈنگ دی بلوستان انیورسٹی کو سیٹی کیمپس کے لئے لیکن ان کی ضرورت سے زیادہ تھی تو وہ تیار بلڈنگ کا ایک پورشن ہم ان کو دے رہے ہیں باقی جو اس میں ریکوائرمنٹ کی مطابق انہوں نے رینویشن کر دی ہے وہ یہ خود کریں گے جب تک ان کو گورنمنٹ کو ہم نے اپروچ کیا ہے کہ ان کو زمین بھی دیں تاکہ یہ پرمنٹ اپنی پوری بلڈنگ بنایا ہے اور اپنے کلاسز کے مطابق تب تک یہ ہماری بلڈنگ میں رہیں گے وہاں پہ کلاسز باقی چیزیں ساتھ باقی چیزیں یہ خود کریں گے اس میں گورنمنٹ آف بلوستان کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا البتہ جو وہاں پہ بلڈنگ ہے وہ پانچ سال کے لیے ہم نے دیا ہے تاکہ امیجیٹلی ان کی کلاسز شروع ہو سکیں اور یہ پروسس شروع ہو جائے اس وقت تک یہ اپنی پرائیویٹ بلڈنگ بنائیں گے اور جیسے یہ اپنی بلڈنگ کمپلیٹ کریں گے تو یہ وہاں پہ شفٹ ہو جائے گے ان کو فیسلٹیٹ کریں تاکہ ان کو آنے جانے کی ٹریفک جو یہاں مسائل ہیں اس وقت میں تاکہ ان کو وہ فیس کر سکیں اور اپنی توجہ وہ زیادہ زیادہ اپنی تعلیم پہ دیں تو ہم نے بیس گاڑییں جو ہیں یہاں جتنی گرز کالیجز ہیں بیس ان کے فرسپلس کو ہم نے دیئے تینکیو